اس کہانی کے تین گردار ہیں پہلا بلوچستان کے سنگلاف پہاڑوں میں ایسے ایسے گوہر نایاب موجود ہیں میرے نام عمران علی ہے اور میرا تعلق کوئی جیسے ہیں مونٹ ایبریسٹ کو اثار کرنے کی تیاری کر رہا ہوں دوسرا لیاقتوں تیسرے گردار میں تین لوگ ہیں باتور، شویب اور سجاد ایک دن تینوں نے یہ سوچا کہ عمران علی کے لیے ایک رن کا انعقاد کیا جائے ہشٹیک رن فور عمران علی خوش آمدید آج ہم موجود ہیں بہشت زینب کے مین گیٹ پہ جیسے ان کا بلو میں ہے کھوٹ یہ پانچ کلومیٹر والی ہے جن کا ریڈ میں سرخ میں وہ دس کلومیٹر والی ہے لیاقت صاحب دس کلومیٹر انہوں نے کہا ہے کہ یہ رننگ کریں گے لیکن اگر ڈیٹ گٹے سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہو گیا تو یہ شرط ہار جائیں گے جب آپ کینٹین کے پاس پہنچیں گے تو شہزاد ہوگا شہزاد آپ کو پاہر والی راستے کے طرف بیجے گا وہاں پہ آپ کو یاسین ملے گا یاسین کے پاس ایک ٹوکن کے لئے یا بینڈ کے لئے جو بھی اس مقام پہ پہنچے گا وہ ایک بینڈ لے لے گا میں سبھی سٹارٹ ہونے والا ایرس کھانے کھانے کے لئے شرط لگا ہے کھانے کھانے کے لئے پیغامیں کہ بارمک کیجئے 3 منٹ ہو چکے اور صرف آدھا کلومیٹر ہم نے کراس کیا ہے کلومیٹر کے لئے چیئے منٹ تو لیا خطو اگر اسی طرح رننگ کرے تو ایک گھنٹھے میں واپس پہن جائیں گے پہلا پوائنٹ بارمک کیجئے پہلا پوائنٹ ہم کراس کر چکے بھی دوسرے پوائنٹ پہ پہنچنے والے لیکن لیاقتوں کا نام و نشان نظر نہیں آرہا ہے تو چانس کم ہے کہ وہ ڈیرڈ گھنٹے میں پورے کرے مجھے 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 دوسرا کوئن سمیتوالا ٹھیک موسیقی 300.00 ڈیم کانی چلای سا اور ناظرین اس وار سٹینٹ بینک ہے کارلر ساں دور رہے ہیں موسیقی 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 آج ہم نے عمران علی کی یاد میں ایک کمیونٹی رن کا انعقاد کیا اس کا مقصد صرف ایک ہی بات ہے کہ عمران علی جیسے نوجوان جو محنتی بھی ہے بہادر بھی ہے اور جن میں چوٹیوں کو سر کرنے کے بلند ازائیں بھی ہیں تو ایسے نوجوانوں کی حمد ازائی ہونی چاہیے ان کی زندگی میں اس سے پہلے کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹے یہ جو پہاڑی سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بیک سائٹ پہ وہ چار شاخ کا پہاڑ ہے جہاں پر عمران علی نے اپنی جان گوای اور یہ وہ پہاڑ جو عمران علی کا مسکن ہوا کرتی تھی عمران علی کا گر ہوا کرتا تھا آج وہ انہی پہاڑی سلسلوں میں انہوں نے اپنی جان گوا دی ان کے بہت بڑے بڑے خواب تھے وہ بن کھلے مرجا گئے انہوں نے جھلس گئے اس ماحول میں ہم نے از ای سوسائٹی ہم شرمندہ ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہم پھر افسوس میں ہاتھ ملتے رہیں ہمیں ان کی زندگی میں ایسے نوجوانوں کی قدر کرنی چاہیے ایسے لڑکوں اور لڑکیوں چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہوں ان کی حمد افضائی کرنی چاہیے اور انہی سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہتر بھی ہوگا اور ہمارے لیے فخر کا باعث بھی ہوگی بہت شکریہ موسیقی موسیقی